ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے میں اس ٹائم لاہور میں ہی ہوں اور میں ڈی آئی جی پچھتا ہے عزمہ خان کے اس انٹرویو سے پتہ چل رہا ہے کہ عزمہ خان نے دے دیا ہے مو توڑ جواب آیا اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ملک ریاض کی ویٹیاں آؤٹ آف کنٹری چلے گئی ہیں بندہ پوچھے جب بھاگ نہیں تھا تو آکڑ کر آئی کیوں تھی اب اس بات کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی سنا ہے کہ آمنہ ملک بھی اب چھپ کر بیٹھ گئی ہیں میری نظر میں تو پیسے کے نشے میں دوسروں پر وار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا پانڈا سنبھال کے رکھا جائے اب عدالت کا کیس تو کافی لمبا چلنے والا ہے کیونکہ مخالف پارٹی کے پاس کافی سرمایہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے عمران خان تو خاموش ہیں ہی میڈیا بھی خاموش ہو چکا ہے جبکہ کسی بھی کنٹری کا میڈیا آزاد ہوتا ہے آمنہ ملک کا کہنا ہے کہ اگر عزمہ ملک کو کچھ پیسے دے دیے جائیں تو وہ خاموش ہو جائیں گی جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان صلاح ہو گئی ہے جبکہ عزمہ خان اپنا کیس پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتی ہیں عزمہ خان نے ڈی آئی جی پنجاب سے ملنے کی اپیل کی ہے انہوں نے سب میڈیا کو جمع کر کے ایک کانفرنس کی اس کانفرنس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آمنہ ملک نے جس گھر میں اٹیک کیا ہے وہ عزمہ ملک کا اپنا رنٹیڈ ہاؤس ہے جس کے تمام ڈاکومنٹس عزمہ خان کے پاس موجود ہیں عزمہ خان نے اپنی ٹویٹر پیغامبر بتایا کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے اس ایف آئی آر میں ملک ریاض کی بیٹیاں پشمینہ ملک اور امبر ملک کے ساتھ ساتھ تو عثمان ملک کی وائف آمنہ ملک کا نام درج ہے یہ مقدمہ عزمہ خان اور ان کی بہنیں خود تھانے میں جا کر اپنی زخمی حالت میں درج کروایا را وور تو عزمہ خان کے ساتھ ہے آپ کس کے ساتھ ہیں اپنی رائے کا اظہار کریں ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ